موسیقی یہ ایسی گھٹنا ہے جو کسی کے بھی ساتھ کبھی بھی ہو سکتی ہے جب آپ اس کلپ کو دھیان سے دیکھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پیٹرول ڈالتے وقت تچانا کس یکتی کا فون آگیا اس نے جیسے ہی اپنے جیب سے موبائل نکالا تورانت آگ لگ گئی بلگل ایسے کچھ ہم سبھی پیٹرول پم میں اکثر کرتے ہیں جبکہ ہر پیٹرول پم میں صاف صاف لکھا ہوتا ہے کہ پیٹرول پم میں پیٹرول ڈالواتے وقت موبائل فون کا استعمال نہ کریں لیکن ہماری پڑھی لکھی پیڑھی اس طرح کے وارنگ گھوٹ پر کبھی دھیان نہیں دیتی لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا واقعی میں ایک موبائل فون سے آگ لگ سکتی ہے کیا واقعی میں موبائل فون کی ترنگوں میں تری شکتی ہوتی ہے کہ یہ پیٹرول میں آگ لگا تھے آئیے اس سے جوڑے کچھ گھٹناوں پر زرہ نظر ڈالتے ہیں آج آپ کو ایٹرنیٹ پر ایسے بہت سارے ویڈیو ملیں گے جن میں کئی لوگ موبائل فون سے الیومینیوم پائل پر پیٹرول ڈال کر آگ لگاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن بلکل اس طرح کا ایک اور ویڈیو دکھائی دیتا ہے جو اس ثابت کرتا ہے کہ موبائل فون سے پیٹرول میں آگ نہیں لگتی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کون سا ویڈیو سچ آئے اور کون سا چھوٹا جس پر یہ کیل کیا جائے اور جس پر نہیں سوچھ رہے ہیں وہ انگیانک بیس بات کو سیرے سے خارج کر رہے ہیں ان کا معنی ہے کہ موبائل فون سے پیٹرول پر آگ نہیں لگ سکتی ویڈیان یہ کہتا ہے کہ آج کے سوائے ہم جو سمارٹ فون استعمال کرتے ہیں ان کی ایس اے آر ویڈیو بہت کم ہوتی ہے یعنی کی ایک وات پر تھی سکوائر سینٹی میٹر جتنی ہوتی ہے یہ اتنی کم ہوتی ہیں کہ اس سے پیٹرول میں آگ بلکل بھی نہیں لگ سکتی لیکن پھر سوال یہی کھڑا ہو جاتا ہے کہ پیٹرول پمپر اتنی ساری گھٹنائیں ہوتی ہیں تو ہوتی کیوں ہے جو پیٹرول پمپر یہ لکھا ہوتا تاکہ پیٹرول ڈلواتے وقت آپ موبائل فون کا استعمال نہ کریں اثر میں دکھا جائے بس کے بہت سارے کارٹ موبائل سے پیٹرول پر آگ لگتی ہے یا نہیں اس بات کا تو کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ کا موبائل فون آپ کے لئے بہت زیادہ گھا تک سے دھو سکتا وہ بھی تب جب آپ پیٹرول ڈلوانے جاتے ہیں پیٹرول پمپر موبائل فون کا استعمال نہ کرنے کی چیتاونی اس لیے دی جاتی ہے تاکہ ڈرائیور کا دھیان پیٹرول ڈلواتے وقت صرف مشین پر رہے نہ کی موبائل فون پر یہ ایسے کئی بار ہاتھ سے ہو چکے ہیں جہاں پر لوگ پیٹرول ڈلواتے ڈلواتے موبائل فون کا استعمال کرنے لگتے ہیں اس لیے دنیا میں کھو جاتے ہیں اور سیدھا گاڑی چال کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن اس بھی جنہیں یاد نہیں رہتا ان کی گاڑی میں پیٹرول پمپ کا پائپ بسا ہوا ہے لہٰذا یہ اپنی دن میں سوار ہو کر گاڑی آگے بڑھا لیتے ہیں اور مشین سے پائپ آلک ہو جاتا اور پھر یہ لوگ اس پائپ کو لے کر پورا کا پورا شہر گھوم کر آ جاتے ہیں مجھے ایسی بھی ہاتھ سے ہو چکے ہیں جہاں پر اس طرح کی گھٹنا کے بعد پائپ کے ساتھ ساتھ پوری کی پوری مشین ہی ذرا شائع ہو گئی ویسے بھارت میں آپ کو ایسے ہاتھ سے بہت کم دیکھنے کو ملنگے لیکن ایسا نہیں ہے یہ بھارت میں ایسے ہاتھ سے ہوتے تھے حالانکہ بھارت میں اس طرح کی ہاتھ سے بہت کم دکھائی رہتے ہیں کیونکہ یہاں پر گاڑیوں میں پیٹرول بھارنے کے لیے پیٹرول پمپ میں ایک آپریٹر ہمیشہ موجود ہوتا ہے وہیں مدیشوں کی بات کریں تو وہاں کے پیٹرول پمپ پر آپ کو ایسا کوئی بھی جیکٹی نہیں ملے گا جو آپ کی گاڑی میں آ کر پیٹرول ڈالنا شروع کرتے ہیں وہاں پر سو لوگوں کو خود ہی اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈالنا پڑتا ہے اب ہوتا ہی ہے کہ یہ لوگ اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈالنے کے لیے پائپ فرزا دیتے ہیں اس کے بعد اپنے موبائل میں گھو جاتے ہیں انہیں کی طرح ہوش ہی نہیں رہتا کہ ان کی گاڑی میں پیٹرول بھارا جا رہا ہے گاڑی میں بیٹسر اسی دھا چلانا شروع کر دیتے ہیں پھر ایسے ایسے ہاتھ سے ہو جاتے ہیں جس کے ویڈیو آپ نے بہت بار ایٹرنیٹ پر دیکھے ہوں گے کوئی بائم کے ساتھ ہی نکل جاتا ہے کوئی پوری کی پوری پم کی موشین کو لے کر گھر پہنچ جاتا ہے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے لیکن اگر پیٹرول پم میں آگ لگنی کی بات کی جائے تو ایسے ہاتھ سے زیادہ تر لاپروہی کی وجہ سے ہوتے ہیں آپ کو اس طرح کی لاپروہی کا ایک ایسے کیسے سناتے ہیں جاں پر لاپروہی کی وجہ سے پورا کا پورا پیٹرول پم رات کے ڈھے میں بدل گیا انتر ورنیش کے پتہ پور جلے میں رارہ علاقے میں ایک بہت بڑا پیٹرول پم ہے اس پیٹرول پم میں انیس اپریل دوہزار اکیس کو ایک بہت ہی بڑا حادثہ ہوا تھا ہوا کچھ ایسا کہ انٹر انیس کے درمیانی رات کو راکیش کمار شرما کے پیٹرول ٹینکر سے پیٹرول اتارا جایا تھا اسے وجہ سے پیٹرول پم کے مالک رات کے شرما خود وہاں پر موجود تھے ان کے ساتھ ساتھ ان کے تین دوست بھی وہاں پر ان کے ساتھ بیٹ کر گف پہ لڑا رہے تھے تب ہی آجانکہ ان میں سیکھ نے مانچیز جلائی اور سگرک پی نہیں شروع کر دی اس کے بعد آگ لگتے دیر نہیں لیں سگرک کی پہلی گشن ہی پورے کے پورے پیٹرول پم میں آگ لگا دی اصل میں یہ آگ کیسے لگی اس کے پیچھے بہت ہی سمپل سا کاران تھا اصل میں جب کبھی بھی ٹینکر سے پیٹرول سٹیشن کے ٹینکر میں پیٹرول بھرا جاتا ہے تو بہت سارا پیٹرول ہوا میں اڑنے لگتا ہے آپ نے بھی کئی بار محسوس کیا ہوگا کہ پیٹرول پم کے آس پاس پیٹرول کیا رہی ہے خونجبو آتی اصل میں یہاں پر بہت سارا پیٹرول ہوا میں اڑتا رہتا ہے ایک چھوٹی سی بھی چنگاری پورے کے پورے پیٹرول پم کو آگ کے دھیر میں بدل سکتی ایسا ہی کچھ یہاں پر بھی کوا تھا اس حادثے کے طورت بعد آن انفانن میں چاروں کو اسفتال پہنچایا گیا جہاں پر راکے شرما جو کیس پیٹرول پم کے مالک تھے وہ سی پیسر ہی ترچل چکے تھے وہ ان کے ساں بھی پیٹرول سے پجاس پتیشن تک چھلت چکے تھے حالانکہ کسی طرح سے ان کی جان تو بچ گئی لیکن آپ کو بتانے کہ اس طرح کے بہت سارے حادثے لاپروہی کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ اگر آپ موبائل پون کی بات کریں تو موبائل پون کی وجہ سے بھی آگا لگتی لیکن وجہ دوسری ہوتی راکیانکوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ اپنا موبائل پون کیسی پیٹرول سٹیشن میں چارج کرتے ہیں اور اگر اس موبائل پون کی بیٹری خراب ہوئی یا اس میں سپارک ہوا تب بہت زیادہ چانسز ہیں کہ پیٹرول پم میں آگا لگ سکتی آپ چارج نہ بھی کریں اور آپ کی بیٹری میں کوئی لیگز ہے کوئی کچھ ہوا بیٹری لیک کر گئی آپ کی بھولی بھی بیٹری آپ کی یا بیٹری میں کسی قسم کی کوئی پریشانی اس سے چنگاری اتپند ہوئی تو بھی خطرہ ہو سکتا ہے لیکن ایسا بوت آپ ہوتے گئے رہے لیکن پھر بھی پیٹرول پم جاتے وقت ہمیشہ آپ نے موبائل آف کر دیں یا اٹلیس اس کا استعمال دو بالکل نہ کریں اور کبھی بھی پیٹرول پم میں موبائل چارج کرنے سے پہلے دیکھ لیں یہ آپ جو پیٹرول وینڈنگ مشین ہے تو اس سے جتنی دور ہو سکے اتنے دور کا چارجنگ پوائنٹ کھو جائے آئیے جانتے ہیں حال ہم ہوئے اور خطرنا خاص کا یہ بارن جھار خند کے دنبان ہوا یہ عجیب و غریب حادثا یہاں پر ایک تیتل ماری پیٹرول پم موجود ہے بعد اس وقت کی ہے جب ایک بائیت سوار اس پیٹرول پم میں اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کی لائے پیٹرول ڈلواتے ڈلواتے وہ لگتار فون پر بات بھی کر رہا تھا اس وقت نہ ہی پیٹرول پم کی اپلیٹر نے اسے فون پر بات کرنے سے روکا نہ ہی کسی اور تب ہی اچانک پیٹرول میں آگ لگ گئی اور یہ پوری گاڑی جھولسنے لگی دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پم کو بھی اپنی چپیٹ پھلے لیا لیکن یہاں پر پیٹرول پم کے کرمچاری کی ہمت کی داتیں بھی بڑھ گی پیٹرول پم کے سب کرمچاریوں نے مل کر جلتی ہوئی اس گاڑی کو کھیچ کر پیٹرول پم کے باہر کر دیا بڑے مشکلوں کے بعد پیٹرول پم کے ہاتھ پر کامو پھالیا جا آگے دوستو ویجان اس بات پر نہیں مانتا کہ موبائل فون کی وجہ سے پیٹرول پم میں آگ لگ سکتی نہ ہی کوئی اس کے ایکسپریمنٹل ثبوت ہے لیکن اس طرح ہی گھٹناو پر آپ کیا کہیں گے بس آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ جب کبھی بھی پیٹرول پم میں پیٹرول بھروانے کے لیے چاہیں تو اپنے موبائل کو یا تو ڈاش بوڈ پر رٹھیں یا اپنی جیپ میں ٹائل بھول کر بھی موبائل فون کا استعمال پیٹرول پم میں نہ کریں مجھے آپ کی یہ چھوٹی سی گھلتی پانچ منٹ کے لیے آپ کا نہیں رکھ پانا موبائل فون کے کال کا انسل دینے کے لیے یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اسی لیے موبائل فون کا استعمال بلکل نہ کریں پیٹرول پم کے آس پاس خاص کر پیٹرول ڈالواتے وقت جتنا ہو سکے اس ساتھی مالتوپور سندیش کو دیشوار پر پھلائیے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے فیس بک پر واسٹر پر یوٹیوب پر ملتے ہیں کلے کا اور جانتاری پرند ویڈیو کے ساتھ اپ تک کے لیے آپ سب کا اس ویڈیو جن تک بننید کیلئے دل سے دنیبال